موسیقی جون دوہزار بائیس کے دوسرے سبتہ تک یہ لگ بگ تیہ ہو گیا تھا کہ شرلنگ کا عبدیوالیا ہو جائے گا تمام ناکامیوں کے باوزود پاکستان کو آئی ایم ایف کی مدد ملنے جا رہی تھی لیکن ڈوبنے کے قریب کھڑے شرلنگ کا پر دنیا کی مہربانی نہیں ہوئی سرکار کی ناکامی شاشکوں کے لئے خطرہ ہوتی ہے عراج اکتہ کا وزفورٹ تیہ تھا جولائی کی شروعات میں راشتوپتی گھوٹ پایا راشپکشے دیش چھوڑ کر بھاگ گئے ٹھیک اسی طرح ہے جیسے 1986 میں بھگاوت کے بعد فلیپینز کے پھرشت تانہ شاہ راشتوپتی فرڈینانڈ مارکوس منیلا چھوڑ کر بھاگ نکلے تھے اتحاس کا چکر اتنا انوخہ ہے کہ جس وقت شریلنگ کا میں گھوٹ بھایا راشپکشے دیش سے پلائن کی تیاری کر رہے تھے ٹھیک اسی دوران فلیپینز میں ایک نئے مارکوس کا سورج اگ رہا تھا فلیپینز کی ستہ بانگ بانگ مارکوس نے سمحل لی تھی جو انہی بدنام فرڈینانڈ مارکوس کے بیٹے ہیں جو دنیا کے سب سے ککھیات نیتاؤں کی سوچی میں گنے جاتے ہیں تو کیسے گھوم رہا ہے اتحاس کا یہ چکر پلٹتے ہیں اتحاس کے پننے کھنک اٹھتے ہیں قصوں کے سکھے کہتے ہیں 1965 کا چناؤں فلیپینز کے لیے سب سے اتحاس اک ثابت ہوا تیکھی راجنیتک شطورتہ اور بھاری کھرچ والے اس چناؤں میں فرڈینانڈ مارکوس کی نیشنلس پارٹی نے لیبرل نیتا ڈیو ساڈو میک پیگل کی لیبرل پارٹی کو ہرا دیا تھا قانون کی پڑھائی پڑھ چکے مارکوس 1946 میں آزاد فلیپینز کے پہلے روشترپتی مینڈول روکسس کے سہائق رہ چکے تھے فرڈینانڈ مارکوس دعویٰ کرتے تھے کہ انہوں نے دوسرے وشد میں جاپان کے خلاف فلیپینز کے گوریلا دستے کی اگوائی کی تھی حالانکہ یہ بات کبھی پرمانت نہیں ہو سکی بہرحال 1965 میں فرڈینانڈ مارکوس فلیپینز کے نئے ہیرو تھے مارکوس کی لوگ پریتا میں ان کی بیوٹی کوئین پتنی ایمیڈڈا مارکوس کی بڑی بھومی کا تھی مارکوس کے پہلے کارکال کے دوران ہی دیش کا محول بگڑھنے لگا تھا چھاتروں کے ویروت پردرشن شروع ہو گئے وہاں ویتنام یدھ کے بعد کا دور تھا مارکوس امریکہ کے قریبی تھے ان کی مدد سے امریکہ کو دکچنپورویشیا پر اپنی نگہبانی بڑھانے میں مدد ملی فلیپینز آگر اور ساؤتھ چائنہ سی کو جوڑتا ہے فلیپینز کا لزان سٹریٹ یہاں پر امریکہ کا کلاک ائر بیس تھا یہی ائر بیس مارکوس اور امریکہ کے رشتے کی قڑی تھا جون 1991 میں ماؤنٹ پیناٹو بوجھ والا مخی کے ویسپورٹ کے بعد امریکہ کے اس ائر بیس کو بڑا نقصان پہنچا امریکہ نے اسے فلیپینز سرکار کو لوٹا دیا بعد میں یہاں ایک انتراشتری ہوای اڈڈا اور فری اکنومک جون بنا دیا گیا فرڈنانڈ مارکوس نے 1979 میں دوسری اور پہلے سے کہیں زیادہ بڑی جیت ترج کی لیکن تب تک مارکوس پریوار کے رشتہ چار کے قصے آم ہو گئے تھے دیش میں بیروچگاری اور گریبی بڑھ رہی تھی فرڈنانڈ کا بیروت کھولنے لگا حالات بگڑتے دیکھ راشترپتی مارکوس نے 1972 میں دیش میں مارشل لا لاغو کر دیا لوگتنطر کے جریعے ستہ میں آئے فرڈنانڈ مارکوس اب تانہ شاہ ہو گئے تھے انہوں نے دمن شروع کر دیا نیائے ویوستہ تک تھپ کر دی گئی راجکتہ بڑھنے لگی سرکار کے خلاف ہنسہ فیلنے لگی بیروتھی نیتاؤں کو جیل میں ڈال دیا گیا 1981 میں فرڈنانڈ نے پرتی کاتمک ویبکش کو ہرا کر خود کو پھر رشت پتی گھوشت کر دیا بنیگنو ایکنو جونئر اس میں بکش کے نیتا تھے مارکوس کے دمن یک میں انہیں آٹھ سال تک جیل میں رکھا گیا اس بیچ فلپنز کی راجنی تھی نئی کروٹ لے رہی تھی بنیگنو فرڈنانڈ کے وکلپ کے طور پر اوبر رہے تھے اچانک اگست 1983 میں منیلا ہوای اڈڈے پر بنیگنو کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی مارکوس نے جانچ کمیشن بٹھایا جس میں بنیگنو کی ہتیا میں سینہ کی بھومکا کا سنکیت ملا حالانکہ تب تک ساشن پر فرڈنانڈ کی پکڑ کافی مجبوط تھی 1986 تھا جب مارکوس نے اپنی راجنی تک طاقت ثابت کرنے کے لیے دوبارہ چناؤ کر آئے مرہوم بنیگنو کی پتنی کروزان ایکوینو تب تک ایک لوگ پریہ نیتا کے طور پر اُبھر چکی تھی اس چناؤں میں جم کر دھاندلی ہوئی مارکوس پھر جیت گئے لیکن اس کھٹنا کرم سے فرڈنانڈ کے خلاف قصہ اور بھڑک گیا کہتے ہیں سینہ کا ایک بڑا حصہ ان کے خلاف ہو گیا تھا انتہہ ویرود بڑھتا دیکھ کر پچیس فروری 1986 کو فرڈنانڈ مارکوس اپنے پریوار کے ساتھ امریکہ بھاگ گئے انہوں نے ہوای میں شرن لی بتاتے ہیں کہ مارکوس پریوار بھاری سمپتی سونا اور نگدی لے کر پہنچا تھا مارکوس نے اپنے ساشن کے دوران فلیپنز کو لوٹ ڈالا تھا ان کے بھشٹا چار اور لوٹ کا آکار دس عرب ڈالر تک آکا گیا جبکہ اس دوران فلیپنز کے لوگ گھور گریبی میں جی رہے تھے راشتپتی مارکوس کے پلائن کے بعد جب لوگ ان کے محل میں پہنچے تو انہیں اپنے راشتپتی کے شاندار ویلاسی جیون کی جانکاری ملی محل میں ملے ایمیلڈا مارکوس کے تین ہزار جوڑی فوٹویئر نے گریب فلیپنز واسیوں کو حیران کر دیا تھا ستمبر 1989 میں ہوای میں فرڈنانڈ مارکوس کی موت ہوئی لیکن ایک سال بعد ہی 1990 میں مارکوس کا پریوار منیڈا لوٹ آیا ان کے بیٹے بانگ بانگ یا فرڈنانڈ مارکوس جونیر نے تانہ شاہ پتا کی سمپت اور پرانے سمپرکوں کے ساتھ نیا راجنیتک جیوان شروع کر دیا تھا بانگ بانگ پہلے پرابینشل گورنر بنے پھر کانگریس کے صدس سے اور پھر سینیٹر اور اس پیچ جب روس اور یوکرین میں یدھ کا شور تھا شلنکہ کے ڈوبنے کی چرچہ تھی تب فلیپنز میں ایسا کچھ ہوا جو حال فلال کے اتحاس میں انوکھا تھا دنیا کے سب سے کخیات اور بھرشت تانہ شاہ کے بیٹے نے دیش کے راشترپتی کا چناؤ جیت لیا سواتنطر وشریشکوں کی معنی ہے تو راشترپتی روٹرگو دو آرتے کی سرکار ٹھٹھا کی کام کر رہی تھی لوگ پریتہ اتنی بری نہیں تھی لیکن مہاماری سے آئے آرتھیں گریبی کے بیچ بھاوناتما کپیل نے بانگ بانگ کو راشترپتی کی کرسی دیلا دی تیس جون کو جب بانگ بانگ ستہ سمحال رہے تھے تو منیلا اور نیوارک میں ان کے خلاف پردرشن چل رہے تھے ادھر ان کی تاج پوشی کے وقت امریکہ کے سیکنڈ جنٹلمن یعنی اپراشترپتی کملا ہیرس کے پتی ڈگلس ایم ہاف اور چین کے اپراشترپتی وانگ کوشان منیلا میں موجود تھے تو کیا فلپنز کے لوگ فیڈرانڈ مارکوس کے نرمہ مارشللہ اور لوٹ کو بھول گئے ہیں یا پھر تانا شاہ کا بیٹا بدنام پتا سے فرق ثابت ہوگا یا فلپنز کے لوگوں کے پاس اس کے علاوہ کوئی وکلپ نہیں تھا کچھ سوالوں کے جواب ہم اتحاس سے ہی ملیں گے لیکن ہم اتحاس سے یہاں بھی سیکھتے ہیں کہ ہم نے اتحاس سے کچھ نہیں سیکھا ہے شرلنکہ کے لوگوں نے پچھلے آرتھک سنکٹوں کے وقت کوئی نصیحت نہیں لی تھی تو اب سب کچھ ختم ہو گیا ہے دیش کے کنندھار لوگوں کو بھاری تباہی میں چھوڑ کر فلپنز کے فرڈرانڈ مارکوس کی طرح شرلنکہ چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں آپ دیکھتے رہیے کسوں کے سکھے بنے رہیے منی نائن کے ساتھ سمجھ ہے تو سہج ہے موسیقی